اسلام علیکم ناظرین ایک نیوی لوگ کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے پارلیمان نے پہلے تنقید کی پھر دھمکی دی اور اب باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے دھرنا دیا جا رہا ہے کل نو بجے صبح اپنے کارکنان کو دعوت دی جا رہی ہے سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے دھرنا دینے کے لیے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے یہ آپ کہہ سکتے ہیں انیشیئٹ کیا ہے اس پروسس کو انہوں نے تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ ہمیں اب ججز کو بتانا ہوگا اور ججز کو بتا تو کفی عرصے سے رہے ہیں مگر اب باقاعدہ طور پر ان کو بتانا ڈرانا اور دھمکانے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ججز پر اثر انداز ہونے کی ایک ناکام کوشش میری نظر میں یہ ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے وہ اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمزور فیٹنگ پر ہیں وہ کاف کافی آپ کہہ سکتے ہیں ایک تو مضبوط احساب کے مالک ہیں انہوں نے جو فیصلے حالی میں دیئے ہیں وہ کوئی کمزور شخص نہیں دے سکتا یہ جانتے بوچھتے ہوئے کہ پوری ریاست پاکستان ایک سائیڈ پر کھڑی ہے اور وہ سائیڈ چیف جسٹس کی سائیڈ نہیں ہے وہ ایک مخالف سائیڈ ہے اور ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے اگر فیصلے دیئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اب تک کہ جو یہ موجودہ چیف جسٹس ہیں یہ کافی مضبوط احساب کے مالک ہیں اور ان کے ساتھ دو جسٹس اجازالحسن اور جسٹس منیب اختر وہ بھی کم نہیں ہیں انہوں نے بھی کافی دلیرانہ قسم کا موقف اپنا رکھا ہے آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں وہ جو کچھ بھی ماضی میں کرتے رہے ہیں یا اب کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر جو جوڈیشل پالٹکس ہے اس میں ان سے بہت سی غلطیاں بھی ہوئی ہیں کچھ ان سے انٹینشنلی ہوئی ہیں کچھ انٹینشنلی ہوئی ہیں مگر ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں کو حالیہ فیصلوں میں سب سے اہم فیصلہ اور جو امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ ہے انتخابات کی تاریخ کا جو چودہ مئی آج ہے چودہ مئی کو انتخابات کی تاریخ دی تھی سپریم کورٹہ پاکستان نے اور آئین کے مطابق دی تھی اس سے کوئی بھی شخص آنکھیں نہیں چورا سکتا اس حقیقت سے ایون دو وہ جنہوں نے تقنیقی بنیادوں پر اس مقدمے کو خارج کر دیا تھا وہ بھی نیجی محفلوں میں یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ نوے روز میں انتخابات ہونا چاہیے اب انتخابات تو نہیں ہوئے مگر حکومت نے عمران خان کو جواب دینے کے لیے سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان تو ان کے قابو میں نہیں آیا عمران خان کو ایک دفعہ اللیگلی گرفتار کیا اور اس کے بعد عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف مل گیا اور ریلیف بھی اچھا خاصہ مل گیا عمران خان واپس اپنی رہائشگاہ جو زمان پارک لاہور میں موجود ہے وہاں چلے گئے اور حکومت وہاں کی وہاں کھڑی دیکھتی رہ گئی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں حکومت کے علاوہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کریں تو اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ تھی جو گ اور ان کو بھی کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناکامی فیل ہو رہی ہے عمران خان نے جو وہاں پر باتیں کی ہیں وہ ہم آپ کو گزشتہ ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کس حد تک سٹرونگ انہوں نے میسج بھیجا ہے اور بتایا ہے کہ دراصل وہ اپنے موقف پر قائم ہے اور وہ کسی ڈیل یا نارو کو تسلیم نہیں کریں گے اب حکومت کے پاس کیا بھشتا ہے حکومت نے اپنی سیاست بچانی ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں جو گیارہ بارہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو اپنی سیاست بچانے کے لیے اب ابیسلی کوئی ایک مدہ تو چاہیے انہوں نے سپریم کورٹ پر دھاوی بولنے کا فیسٹہ کر لیا ہے دھاوی ان ایسنس اب دھرنا دیا جائے گا سپریم کورٹ کے سامنے اور سپریم کورٹ شارعہ دستور پر قائم ہے جہاں پر کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر متعلقہ شخص داخل نہیں ہو سکتا اور کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنے کارکنان کے ساتھ وہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہوتی مگر اب کیونکہ صاحب بہ خدر کی اپنی حکومت ہے تو ان کے لوگ تو وہاں پر آئیں گے اور ان کو پروٹوکول بھی بھرپور دیا جائے گا نہ آنسو گیس کی شیلنگ ہوگی نہ پولیس کا لاتھی چارج ہوگا بلکہ پولیس خود ان کو راستے بنا بنا کر دے گی اور ان کو بٹھائے گی ججز کے این سامنے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں امبیرس کرنے کے لیے اور دوسری جانب گزشتہ روز جو ریجسٹرار سپریم کورٹ ہیں انہوں نے چیف جسٹس کی ہدایت پر ایک اہم اجلاس بلایا انہوں نے اس اج اجلاس میں جو ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کے ان کے علاوہ جو پولیس کے عالی حکام ہے اسلامباد سے تعلق رکھنے والے جن میں اے آئی جی ہیں آپریشنز یا ایس ایس پی ہیں مختلف جو عالی عددار ہیں جو تمام تر سیکیورٹی اس علاقے کے اندر اس ریڈ زون کے اندر دیکھتے ہیں یا ذمہ دار ہیں اس کے ان سب کا ایک اجلاس بلایا اجلاس بلایا مگر اجلاس میں کوئی آیا نہیں صرف ڈپٹی کمیشنر اسلامباد نے اس اجلاس میں شرکت کی اور کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے معلوم یہ ہوا کہ پولیس کا کوئی افسر بھی ریجسٹرار کے بلانے پر سپریم کورٹ میں نہیں آیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اب ریجسٹرار ہو سپریم کورٹ ہو یا چیف جسدہ پاکستان ہو اب وہ بالکل الگ تھلگ ہیں اور ریاست ان کو کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہے آبیسلی اگر سپریم کورٹ کا ریجسٹرار بلائے کسی سرکاری ملازم کو اور وہ نہ آئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حکومت نے ان کو روک دیا ہے اور حکومت نے اگر سپریم کورٹ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کو فالو کرنے سے انکار کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب اوپن وار ہونے جا رہی ہے یہ وار تو کافی عصر سے جاری ہے مگر لفظی جنگ تھی آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد کس طرح ججز کو حدف تنقید بنایا گیا کس طرح ان کو پارلیمان کے فلور سے دھمکیاں دی گئیں ان کی فیملیز کو کس طرح ٹارچر کیا گیا منٹل ٹارچر کی میں بات کر رہا ہوں سائیکلوج کس طرح ان کو افیکٹ کیا گیا کس طرح ججز کی فیملیز کی آڈیوز کو لیگ کیا گیا ویڈیوز کو لیگ کیا گیا اور جالی اور ڈاکٹر جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بنائی گئیں بندیال صاحب کی ایک بیٹی ہے غالباً ان کے حوالے سے ایک بڑی ہی بہودہ قسم کی کیمپین کی گئی مگر آپ ایک بات مان لیں کہ بڑے جو آپ کے ججز ہیں جو چیف جسر پاکستان ہے ان کے ساتھ دو پردر ججز ہیں جو اس خصوصی بنچ کا ایسا ہے جس نے انتخابات کا ف سنایا ہے وہ بڑے ہی مضبوط آساب کے مالک ہے وہ ابھی تک پیچھے نہیں ہٹے اپنے فیصلے پر قائم ہیں اور اس کے بعد اب ہوگا کیا اب ہونا یہی ہے کہ جو حکومت ہے وہ پہنچ جائے گی پارلیمان کے سامنے دھرنا دے گی وہاں سے تقریر کی جائیں گی اور سپریم کورٹ اپنے کام روٹین کے مطابق کرے گی ہماری اطلاعات کے مطابق جو ججز ہیں انہوں نے جون جون سے مقدمات بھی سماعت کے لیے مقرر کر رکھیں ان پر سماعت کریں گے اور بڑے ہی اہم قسم کے م مقدماتوں ہے آج کی حوالے سے یعنی چودہ مئی کو انتخابات کی حوالے سے انتخابات تو نہیں ہوئے آبیوسٹی سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کی خلاف برضی ہوئی ہے تو اب حکومت کے لیے بڑی ہی مشکل گھڑی آن پہنچی ہے تو انہیں عدالت ان کے سر پر لٹک رہی ہے اب دیکھتے ہیں حکومت اس تمام تصورتحال میں مزید کس حد تک گرتی ہے ججز کو ریڈیکیول کرنے کے لیے حکومت یا آپ کہہ سکتے ہیں ڈیموکریسی کو یہ ہمارے سیاستدان کس طرح ڈیریل کرنے کی مزید کوششیں کرتے ہیں ایک اور مدہ جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ ہے جو بات کی جا رہی ہے جسٹس اتر من اللہ پر کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے جسٹس محمد علی مظہر پر یا چیف جسٹس عمرتہ بندیال پر کہ انہوں نے عمران خان کو ایک ریلیف دیا اول تو عمران خان کو جو انہوں نے good to see you کہا اور اس کے بعد best wishes to you کہا اس کے اوپر تنقید ہوتی رہی وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک معمول کی بات ہے اور بندیال ص آپ کی اگر ذات کی بات کریں تو وہ ہمیشہ سامنے ان کے کوئی بھی آئے اور اگر کوئی امپورٹنٹ شخصیت آئے تو اس کو ہمیشہ زیادہ اچھے طریقے سے وہ ملتے ہیں اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلکم کرتے ہیں اپنی کورٹ کے اندر اور پارلیمنٹیرینز کی ویسے بھی ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جسٹس بندیال اپنے کمرہ دالت تک تو ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور عمران خان تو سابق وزیر اعظم پاکستان رہ چ اور اس کے بعد جو دوسری ایک بڑی ہی غیر ضروری اور زیادتی کی حد تک وہ جاتی ہے وہ تنقید کہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا دیکھیں جن جج مصوف جو کہ چیف جسٹس ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب انہوں نے جو اپنا فیستہ لکھا تھا جس میں عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس گرفتاری کے جو پروسیس ہے اس کو اللیگل قرار دیا تھا مگر وارنٹ کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ چلیں آپ گرفتار ہو گئے ہیں تو وہ پروسیس ایسے ہی چلے گا اور دوسری جانب انہوں نے وہ جو ذمہ داران تھے گرفتار کرنے کے آہتہ عدالت میں ان کے خلاف کا روائی کا اعلان کیا غلط تو انہوں نے بھی کہا غیر قانونی انہوں نے بھی کہا مگر جو جسٹس اتر من اللہ چیف جسٹس اور جسٹس محمد علی بزر نے کیا وہ ضرورت تھی اس وقت کی اگر وہ نہ کیا جاتا تو پھر عدالتوں کا احترام تو ہم بھولی جائے پھر کوئی بھی شخص کوئی بھی ایرہ غیرہ کسی کو بھی اگر آپ چاہے آپ کی ریاست تو وہ عدالت کے اہاتے سے یا عدالت کے جو ایریا ہے اس سے اٹھا کر لے جا سکتی ہے اس کو گرفتار کر سکتی ہے اور یہ روایت اگر پڑ جاتی تو اس سے حالات مزید خراب ہوتے اور جہاں تک جمہوریت کی بات ہے ہم جمہوری معاشرہ ہیں خود کو یہ جو ہمارے جمہوریت کے چیمپینز ہیں ٹوئٹر پر بیٹھ کر آج ان ججز پر تنقید کر رہے ہیں اس وقت وہ خود ہی اس کی اوپر س اسی اور کے ساتھ ہوتا تو میرے خیال سے جو ججز نے اس روز سماعت کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے میں اس سماعت کے اندر موجود تھا نہ صرف عمران خان کی حاضری کے موقع پر بلکہ اس سے قبل جو ہونے والی سماعت تھی اس میں بھی موجود تھا اور تمام تر جو ابزرویشنز ہیں وہ اب بھی مجھے یاد ہے کہ کس طرح نیب کو انہوں نے گریل کیا اور کس طرح عمران خان کو یا ان کی پارٹی کو گریل کیا اور ان کے کنڈکٹ کی اوپر بھی بات کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اس طرف نہ جائیں آپ لیگیلیٹی کی طرف نہ جائیں اور آپ جو آپ کا کیس ہے اس پر نہ آئیں اس میں بہت سارے لکوناز ہیں آپ کو اس میں مشکل ہوگی آپ صرف اور صرف جو وارنٹس ہیں اور ان وارنٹس پر جو اگزیکیوشن کی گئی ہے اس تک رہیں جو ہم سمجھتے ہیں غیر قانونی ہے اور ہم آپ کو یہاں پر ریلیف دیں گے صرف اس حد تک تو ججز کی جانب سے اس طرح کی اوبزرویشن دینے کے باوجود اب ان پر تنقید کرنا کہ انہوں نے عمران خان کی سائیڈ لی ہے یا عمران خان کو آؤٹ آف دو وی جا کر ریلیف دیا ہے یہ کچھ زیادتی ہوگی یہی اتر من اللہ صاحب ہیں جب انتخابات کے کیس میں ایک اختلافی نوٹ لکھ دیتے ہیں تو سب لوگ ان کو نہ جانے کس مقام پر پہنچا دیتے ہیں اور جب وہی اتر من اللہ صاحب آئین کے مطابق ہی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اپنی رائے دیتے ہیں اور ایک اور فیصلہ دیتے ہیں جو آپ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائے سے مختلف ہوتا ہے تو آپ پھر ان کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیتے ہیں یہ میرے خیال سے زیادتی ہوگی اور کم از کم ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کے اوپر کوئی ایک ریڈ لائن اس کا تائین بھی کرنا ہوگا ادر وائز تو پھر پاکستان کے اندر وہی ہوگا جو نو مئی کو ہوا اور اس کے بعد سے اب تک ہوتا چلا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے جازت دیجئے اللہ حافظ